السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں تو کوئی آدمی دنیا میں مرنا نہیں چاہتا ہے یعنی نیچرلی اور فطری طور پر ہر انسان کو موت سے در لگتا ہے اور وہ موت سے گھبراتا ہے یہ ہر انسان کی فطرت ہے لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور قبر میں زندگی ہے تو قبر میں زندگی ہے اور مرنے کے بعد ایک حیات ہے اس نظریہ نے مسلمانوں کے دنوں سے موت کے ڈر کو یا تو یہ کہیے ختم کر دیا ہے یا یہ کہیے کم کر دیا ہے ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ بہت سے خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عذاب قبر سے یعنی مرنے کے بعد جو انسان کو قبر میں عذاب ہوگا اس سے محفوظ رہیں گے اس سے محفوظ رہیں گے اس کا مطلب اپنے آپ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش ان کے اوپر ہو گئی ہم اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر انہی لوگوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے اور ان پر قبر کے اندر اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں برسیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا وہ آدمی ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ رات کے دن یہ جمعہ کے دن مرا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے جب عذاب قبر سے بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے سواب قبر ملے گا یعنی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات دیے جائیں گے نمبر دو دوسرا دن پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مرنے والا پیٹ کے اندر نجانے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں سارے کینسر اللہ احفاظت فرمائے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں لیور کی پرابلم کی پیٹ کے اندر ہوتی ہے کیڈنی کی پرابلم کی پیٹ کے اندر ہوتی ہے پیٹ کی کسی بیماری میں مرنے والا بھی شریعت کی نگاہ میں شہید ہے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یعنی قبر کی نعمتیں اس کے لیے تیار رہیں گی نمبر تین جس آدمی کی خون کے نکلنے سے موت ہو یعنی کوئی ایسی بیماری اللہ نہ کرے اسے ہو جائے کہ اس کے موں سے قصر سے خون نکلتا ہو یہ آدمی بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر قبر میں ہوں گی نمبر چار نمبر تین ڈوب کر مرنے والا یعنی جو آدمی ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا نمبر نو وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے خاص ایام ہوتے ہیں نفاث کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ مر جائے تو وہ عورت بھی شہید کہلائے گی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گی یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد جب بھی وہ تو وہ انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گی نمبر پانچ تربیدی شریف کے اندر یہ روایت ہے دین کے لیے مال کے لیے عزت کے لیے جان کے لیے جو آدمی اپنے آپ کو قربان کر دے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان کی حفاظت کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے مال کی حفاظت کے لیے جو اپنے آپ کو کسی گویا کہ لڑائی میں ڈالے اور وہ مر جائے یہ بھی شہید ہے اور عذاب قبر اس سے اٹھا لیا جائے اور اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر برسیں گی اور پانچویں نشانی یہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے تعون یعنی وبا میں مرنے والا وبائی بیماریوں میں مرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا یعنی قبر کی نعمتیں اس کے لیے برسیں گی اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قبر کو ہمارے لیے رحمت کی جگہ بنائے اور اللہ کے انعامات کی بارش کی جگہ بنائے قبر میں انس کا سامان پیدا کریں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ